آپ نے دیکھا سمیو رہین صاحب جو ان کے جذبات ہیں مبارک نہیں کر پا رہے اور اشبار ہیں اور ظاہر ہے جب وہ ایک ماہ سے ملکر آئیں گے اور پھر سمیو رہین صاحب کی جتنی قربت تھی اچھے شریف صاحب کے ساتھ اس پوری جنگ میں ان پورے حالات میں سمیو رہین صاحب جو ہے وہ اچھے شریف صاحب کے ساتھ تھے اور آپ نے جذبات دیکھے سمیو رہین صاحب ملکر آئے ان کی والدہ سے ہے اور بات نہیں کر پا رہے تو آپ انتازہ لگائیں کہ اگر سمیو رہین صاحب کے یہ جذبات ہیں تو اس ماہ پر کیا گزر رہی ہوگی اور ان کی فیملی پر جو ہے وہ کیا گزر رہی ہوگی سلی صاحب بڑے بڑے حوصلے میں ہمیں حوصلہ دے رہی ہیں میں اتنی بہادر ماہ تو میں سوچ رہا تھا کہ واقعی عرش شریف ایسی بہادر ماہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے اور دلاسہ دے رہی تھی اور ابھی پس ایک میری درخواست ہے بڑی ہاتھ باندھ پر اپیل کرتے ہیں چیپ جسٹس آف پاکستان سے کہ خدا کے لیے اس کی جو میت ہے وہ ہمیں منگوا دیں مجھے جس طریقے سے یہ جو کچھ چل رہا ہے میں زیادہ تو نہیں بات کرنا چاہتا اور میری بس اللہ سے بھی دعا ہے یہ اور ان لوگوں سے جن کے سینے میں دل نہیں ہے ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ اس ماں کی تسلی ہو جائے گی اگر وہ اپنے بچے کی میت ہو دے مجھے نہیں پتا وہ دیکھنے کے بھی کابل پتن کیا کیا ہوگا ظالموں نے کہاں پہ کیسے کیونکہ وہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ سنائپر دور سے رائیفل سے کو فائر ہوا ہے اور وہ فرنٹ سیٹ پر تھے گاڑی پہ نروبی سے ڈیڑھ دو گھنٹے کی مسافت پہ واپس آ رہے تھے صبح گہے تھے اور در پتر پھر رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے تو جن لوگوں نے یہاں پر زندگیاں تنگ کی ہیں اس دھرتی کو تنگ کیا ان سے کوئی پوچھے گا کبھی یار کہ چلیں آپ اختلا آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں وہاں پہ مار رہے ہیں جو کرنا ہے اس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو اور فوجی خاندان ہے شہید ہے بھائی والد نے ساری زندگی فوج کے لیے تھی مطلب آپ کیا بیان کر سکتے ہیں یعنی یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا تھا کیا سوشلہ انسان ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے ابھی اشرف بڑا لادلا بیٹا ہے اس کا اوٹھ کے آیا اس کو پہ پہنی کہ اس کی دنیا لوٹ چکی ہے اس کا باپ اب نہیں ہے اور بیٹی میں نے دیکھی ہماری بھی وہ بیٹی ہے جو ارشد کی بیٹی ہے بڑا بیٹا اس کا بہر ہے اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا معاشرہ ہم نے بنایا ہے کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں یہ جو آنسوں ہیں یہ خوف کے نہیں ہے یار یہ ایک دھک ہے ایک افسوس ہے یہ یہ تو ہم لڑیں گے پورے کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں کوئی اس طریقے سے ہمیں کوئی چپ کرا سکتے ہیں یہ جو تو پھر سارے سروں کو کاٹنا ہوگا کاٹ دیں ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ایک ہنستہ بستہ گھر آپ نے اجار دیا ایک ماں کو آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسوں ہیں لیکن اس کی اس کی آواز جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور کیا کہوں میں یہ سمیل صاحب ارشد شریف صاحب ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن چکے تھے تو کب تک ان کا پاکستان آنے کا ارادہ تھا کب تک پروگرم شروع کرنے کا ارادہ تھا اور کیا آپ کی ان کے ساتھ باتشیت ہو رہی تھی جو لاسٹ ٹیم آپ کی بات ہوئی آپ آٹھ دس دن کہہ سکتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں یعنی وٹس ایپ کی طرح ہے لیکن ٹریک نہیں ہو سکتا اس پہ میری بات ہوئی تو نام بھی مختلف رکھے ہوئے تھے لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بیسے یہ سمارٹ فون جو ہے نا یہ بھی ایک ٹریک ہی ہے یہ آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں رہنے رہے تو ہی وز بلنگ ٹو کم بیک اور وہ یہ جو ابھی شاید ستائیس تاریخ تھی جو ہماری یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے کیونکہ درجنوں پرچے درج تھے اس پر بھی مجھ پر بھی ہیں عمران ریاض پر بھی ابھی تک ان کا کوئی وہ نہیں ہوا فیصلہ تو وہ امید تھی کہ وہ واپس آ رہا اس نے کیونکہ اب وہ اداس بھی تھا اپنے بچوں سے بھی اداس تھا اپنے ملک سے بھی اداس تھا تو ستائیس تاریخ تک اس کا آنے کا ارادت کہ وہ واپس آ جائے گا لیکن یہ بات بہت بہت کم لوگوں کو تھی اس کی جو ویر آباؤٹس ہیں وہ بھی کہ کینیا میں کچھ ٹوئٹس آ گئے تھے جب وہ یو اے ای میں تھا تو پھر ان سے کہا گیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں تو وقت آنے پر بہت ساری چیزیں انفورڈ ہوں گی میں کوئی سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کسی بات پہ نہ کوئی فنگر پوائنٹ کرنا ہوں لیکن ایک سوال تو ضرور ہے جو سب سے ہے کہ اگر آپ نے زندگی پاکستان میں اتنی تنگ کر دی اور وہ یہاں سے بھاگا اپنی زندگی بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا بھاگ رہا تھا کس نے حالات وہ کریئے کیوں کریئٹ کیے کیا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں رائے کا اظہار کر رہے ہیں نا ہمارے پاس کوئی بدھوکے ہیں کوئی گولی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگوں سے پتہ نہیں کوئی سنتا ہے اس پر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن آپ نے بندہ ہی مار دیا یا اور ابھی میں آپ کو بتاؤ اگر چیف جسٹس آف پاکستان انٹروین نہیں کریں گے تو مجھے یہ ڈر ہے میں آپ دیانت داری سے یہ بات بتا رہا ہوں مجھے یہ ڈر ہے مجھے نہیں پتا اس کی میت کا کیا کریں کیونکہ جو ہائی کمیشنر ہے اکینیا کا جو وہاں پر جو ہیں ہمارا سٹاف دیانٹ کوپریٹنگ وہ انفرمیشن کو چھپا رہے ہیں اور میڈیا پر مختلف انداز کی خبریں کبھی اس کو کوئی رابری بنا رہا ہے کبھی اس کو کوئی ڈکیتی بنا رہا ہے کبھی اس کو کچھ کہہ رہا ہے اس طرح تو نہیں چھپتا قتل یار سمید صاحب یہ بتائیں کہ ارشد صاحب یہاں سے گئے یوئی گئے وہاں سے یوکے گئے اور وہاں سے پتنیا چلے گئے آہ تو اس کا تو پھر واضح طور پر یہی نظر آتا ہے کہ وہ جب یوئی گئے وہاں پر بھی وہ خود کو محفوظ محفوظ نہیں کر رہے تھے یوکے گئے وہاں پر بھی وہ سگیور محفوظ نہیں کر رہے تھے تھریٹس فیل کر رہے تھے پھر ایک اور ملت گئے تو کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کی وہ وہ صرف اس کو اور اس کو یہ پتا تھا اس کو یہ پتا تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا ابھی میں علی سے بات کر رہا تھا جو ٹیم کا حصہ ہے ارشد کی جو بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ آ جائے واپس اس نے کہا پارٹنر انہوں نے مار ہی دینا ہے چھوڑنا نہیں ہے مجھے اور وہ مستقل اپنی جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسی جگہ اور بہت ہی کم لوگوں کو اس کی مومنٹ کا پتا ہوتا تھا لیکن بس کل کل میں میری ایک دوست سے بات ہوئی ہے جس کی اس کے یہ اس واقعے سے کوئی پانچ چھے گھنٹے پہلے اس کی ارشد شریف سے بات ہوئی ارشد بہت خوش تھا ایک لحاظ سے اس نے کہا کہ میں بنایا ہے میں نے کوئی باربیکیو کیا ہے تو وہ میں کھا رہا ہوں اور اس کے بعد بس پھر یہی خبر آئی ہے کہ اس کے بعد بہت ہی ہے اس کے بعد بہت ہی ہے اس کے بعد بہت ہی ہے